آپ تو کہا کرتے تھے کہ یہ ملک اوپر جائے گا آپ تو کہا کرتے تھے کہ دیکھو چائنہ نے کس طرح غربت کی لکیر سے اوپر لوگوں کو اٹھایا آپ تو کہا کرتے تھے کہ قیمتوں کو نیچے لانا شاہی ہے آپ کہا کرتے تھے کہ اگر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آپ سمجھو وزیراعظم چور ہے آپ تو کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی اگر میں آ گیا تو لوگ اتنا مجھے ٹیکس دیں گے کہ ہم تو سارا کرزہ اتار دیں گے آج حالت یہ ہے کہ آپ منتے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے بینکوں میں اپنے نام سے کچھ تھوڑے پیسے جمع کر آ دیں اب ہم لوگ اس طرح بھیک مانگ کر اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ تو خود کہا کرتے تھے کہ جب آپ کرز لینے کیلئے جاتے ہیں تو کوئی عزت نہیں کرتا اس وزیراعظم کی کوئی عزت نہیں رہتی جو بھیک مانگتا ہے جو لوگوں سے امداد مانگتا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں جناب وزیراعظم آپ نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کو اسی کی نفی کر رہے ہیں آپ جو کہتے تھے اس کے برعکس کر رہے ہیں اور جھوٹ کیا ہوتا ہے اور دھگا کیا ہوتا ہے اور فریم کیا ہوتا ہے آپ آپ جو سمجھتے ہیں کہ ساٹھ ستر لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویئن پر بیٹھ کے وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے کیا وہ بائیس کرون لوگوں کو پاگل بنا دیں گے آپ نے اس ملک کی جو حالت کر دی ہے مجھے افسوس کے ساتھ کیانا پڑتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ یہ ہمارا ملک جو ہے ہمارے سروں پر شتری ہے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس اس کو کہیں آپ گزند تو نہیں پہنچانا جا رہے آپ نے اس کی معیشت کو تباہ ورباز کر دیا آپ نے اب امن و امان کو تباہ ورباز کر دیا آپ کو ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر سکتے یوں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ کے وزیر آتے ہیں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں اشتہال انگیزیاں کرتے ہیں آج دیکھیں آج جیٹی روڈ کیوں بند ہے کبھی آپ نے سوال کیا یہ اپنے وزراء سے یا اپنی کابینہ میں آپ کے آج وزیر جو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں کل وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کل کی بات ہے یہی وزیر داخلہ کا آگ کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ محبے وطن ہیں یہ لوگ جو عاشقے رسول ہیں جب یہ باہر نکلیں گے تو ایسا تمہارا بندوست کر دیں گے تو بھائی مچوا دیں گے آج آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ حکومت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں آپ ناہل ہیں آپ کی ساری ٹیم ناہل ہیں اور پاکستان کو آپ بہت بڑا نقصان دے چکے ہیں اور دینے کے در پہ ہیں اس طرح کام نہیں چلے گا آپ کسی بھی حکومت کو لے لے تاریخ اتنی بدترین حکومت کوئی نہیں ہوگی ایسی حکومت کہ جو ایک کروڑ نکریاں دے میں کا وعدہ کر کے آئی نوجوانوں کے ساتھ اور کیا اس نے ایک نکری بھی دی ہے جو پچاس لاکھ گھر بنانا چاہتے تھے کہاں ہے وہ گھر ہر چیز کاغذوں پر ہر چیز ٹیلی ویئن پر بیٹھ کے صرف باتوں پر ہے زبانی اکلامی جمع خرچ ہے عملن انہوں نے کچھ نہیں کیا عملن انہوں نے یہ کیا ہے کہ ملک میں ناعتفاقی نفاق پھیلایا ہے اور ایسید معاملات انہوں نے شروع کر رکھے ہیں اور ان کی بنیاد ڈار رہے ہیں جو نفرتوں کو جنم دیں گے جو ہمارے معاشرے کو تقسیم کریں انہوں نے اخلاقیات کو تباہ ورباد کر دیا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے حکومت کی بہت بڑی نائلی ہے انہوں نے اس چیز کو جس طریقے سے خراب کیا سیچوئیشن اس کی ساری ذمہ داری حکومت وقت پر اور ان کے وزرابر ہے اور جس انداز سے یہ جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں وہ بہت خوفناک صورتحال ہے اور ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے بلکل اجتناب کرنا چاہیے اور کسی کو اس قسم کے دار وطن کے سرٹیفیکیٹ دینے کا حق نہیں ہے ہم سب لوگ پاکستانی ہیں اس ملک سے محبت کرتے ہیں اگر دیکھیں آپ ذرا پیچھے جائیں ہمارے دور میں جائیں جناب تیر القادری صاحب وہاں تشریف لائے تھے اپنے پورے اتجاج کے سلسلے میں اسلام آباد میں اس وقت میں پرائیم نیسٹر تھا کیا ہم نے اس طرح ان کو ڈیل کیا تھا کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی تعمت لگائی تھی کیا ہم نے ان کے خلاف کوئی سیڈرکیٹ ایشیو کیا تھا ہم نے معاملات کو سنبھالنا ہوتا ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ سیاسی طور پر ہر مشکل وقت میں کوئی راستہ نکالے یہ تو مشکل خود پیدا کرنے والے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو حکومت کی مضمت کرتا ہوں جس طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں سیچویشن یہ طریقہ نہیں ہے آدھے وزراء تو پہلے تعریفیں کر رہے تھے آج ان کی وہ مخالفت کر رہے ہیں تو یہ انداز غلط ہے اس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے اس طرح عوام ناس کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے آج آپ کا پوری جیٹی روڈ بند ہے آج ایک حجانی کیفیت ہے پورے ملک میں ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے حکومت وقت کتنے دن تھے ان کے پاس پہلے جا کر یہ غلط وعد وعید کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں جیسے پاکستان کے لوگوں اس کے ساتھ انہوں نے جھوٹے وعدے کی ہیں اسی طرح انہوں نے طریقے لبیک والوں کے ساتھ بھی جھوٹے وعدے کی یہ تو کہتے تھے کہ ہم پہلے سو دن میں پتہ نہیں کیا کمال کر دیں یہ تو کہتے تھے ہمارے پاس اتنی قابل ٹیم ہے کہ جب وہ باہر نکلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ٹیم کیا کمالات کرتی ہے آپ نے دیکھے کمالات اور ٹیم کو بھی دیکھیں اور ان کے کمالات کو بھی دیکھیں تو پھر تو آپ کو یہ سوال کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور گوسی بات یہ ہے جی کہ میں نے جیسے پہلے ارز کی نا کہ کوئی ایک چیز تو ہوتی ہے جس میں آدمی کہتا ہے کہ یہ جنابات ماں سوائے یہ ان سے جو سوال آپ کریں گے یہ کہیں گے یہ پچھلی حکومتوں کا کیادر ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور آپ تو حالت ہوگی ہے کہ سارے معاملات ان کے پہنچ سے دور ہو گئے ہیں جس مسئلے کو یہ اٹھاتے ہیں اس میں گند کرتے ہیں اس کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں اس کو ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں کچھ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اگر ان کے پاس آیا ہے تو آپ نے دیکھا اس کو اتنا انہوں نے پیچیدہ مسئلہ بنا دیا کتنا بڑا مسئلہ بنا کر عوام کے سامنے رکھ دیا جو کہ مسئلہ بننے ہی نہیں چاہیے تھے جو روٹین میں کام ہونے چاہیے تھے وہ بھی یہ مسئلہ بنا کر رکھ دیتے ہیں اپنی نائلی کی وجہ سے ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ناکام حکومت ہے یہ وہ حکومت ہے جو ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیتی ہے اپنی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ان کے میں شاید اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مسئلہ کا حل نکالیں یہ مسئلہ کو خراب کرنے والے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو دو سال میں پنجاب کی پولیس کو آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنا موڈل پولیس بناتے ہیں یہ پولیس کو انہوں نے موڈل بنایا ہے جہاں تک لوگ مرتے ہیں تو یہ تو حکومتے وقت کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ایسی حالات پیدا کر رہے ہیں تو اب بات ہونا کیا خطرہ ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو اس کی ذمہ دار میں تو حکومت کو سمجھتا ہوں اگر کوئی تاریخ طالبان کا کارکن جو ہے وہ مرتا ہے اس کی جان جاتی ہے یا کسی لا انفورسنگ ایجنسی کی جاتی ہے تو ذمہ داری حکومت کی جنہوں نے یہ سیچویشن کریئٹ کی آج اتنے عرصے سے ان سے نگویشیئٹ کر رہے ہیں تو اس کا کیا نکالہ کیا اس کا حل کیا نکلا بہت شکری ہے جی